آپ کے ساتھ عمر عیوب خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے لیکن آپ کو پتہ ہے الیکشن کے بعد کوشش ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ فارمیشن پہ بات کی جائے اپنے گورنمنٹ کے خدخال پہ بات کی جائے لیکن یہ بڑا انفورچنٹ لے کہ ابھی تک وہ ریزرڈ جو عوام کی منڈیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس وقت تک الیکشن کمیشن نے وہ جاری نہیں کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کے لیے بہت سٹرگل کیے گزشتہ دو سالوں میں جتنی سٹرگل جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچانے کے لیے بروقت انتخابات کرانے کے لیے فری فیر انڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن سے بار بار استعداء کی گئی تین پیٹیشنیں سپریم کورٹ میں فائل کی گئی سات پیٹیشنیں ہائی کورٹوں میں فائل کی گئی یہ کوشش کی گئی کہ الیکشن ہوں ملک میں بروقت ہو آئین کے مطابق ہو فری فیر انڈ ٹرانسپیرنٹ ہو سب لوگوں کو لیول فلینگ فیلڈ ملے کوئی پولیٹیکل پارٹی یا اس کا پولیٹیکل ورکر یا اس کا کینڈیڈیٹ الیکشن پراسس سے آؤٹ نہ ہو آپ لوگوں نے دیکھا جس طریقے سے پی ٹی آئی اس پراسس میں شامل ہوئی جس طریقے سے پی ٹی آئی اس ساری تگدو کے باوجود آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی نہ بلا رہا نہ لیڈرشپ نہ ساتھ ساتھ کمپین کی اجازت نہ ریلی کی اجازت نہ ورکر کنونشن کی اجازت الٹا ہر مرتبہ ورکر اور کنڈیڈیڈ کے خلاف پرچے لیکن آپ لوگوں نے دیکھا آٹھ فروری کو حوام نے خان صاحب کی آواز پر لبے کہتے ہوئے زیادہ تعداد میں نکلے اور غلامی نامنظور کو کی آواز کو اکسپٹ کرتے ہوئے لوگوں نے بڑی تعداد میں ووڈ دیئے پاکستان تحریک انصاب ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں ہمارے ایک سو اسی سیٹیں ہیں پاکستان میں یہ ہماری جیتے نیشنل اسمبلی میں اس میں میں آپ کو فگر پہلے دے چکا ہوں لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ فگر ایک بار پھر دیتا ہوں جس میں ہمارے کے پی کے میں فوٹی ٹو سیٹس ہیں پنجاب میں ایک سو پندرہ سیٹیں جیت چکے ہم سندھ میں سولہ سیٹیں اور بلوچستان میں چار سیٹیں ہم جیت چکے ہیں بلوچستان میں ہمیں ایک سیٹ دی گئی ہیں تین ڈیوئے سندھ میں ایک سیٹ بھی نہیں ملی ساری کی ساری ڈیوئے پنجاب میں ہماری پچاس کے قریب سیٹیں ڈیوئے یہ ساری ایک سیمپل پلی ہم پٹ اپ کر چکے ہیں جب ووٹ لوگ کاسٹ کرنے جاتے ہیں پریزائیڈنگ افسران رات کے وقت ووٹ کاؤنٹ کرتے ہیں ووٹ پیسفل طریقے سے ہوئے رات کے وقت سارے پولنگ ایجنٹ کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہوئے فارم فورٹی فائب بنا فارم فورٹی فائب صرف پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ کو نہیں ملا وہ پیپلز پارٹی نون جماعت اسلامی تحریکی لبیک اور باقی ساری پارٹیوں کو ملا وہ فارم فورٹی فائب آنے کے بعد ریٹننگ افسر کی یہ ذمہ داری ہے قانونی کہ فارم فورٹی فائب سے ڈیٹا لے کے ہر پولنگ سٹیشن کا وہ سارے پولنگ سٹیشن کا ڈیٹا اکٹا کر کے اس کے بیس پہ فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی ایڈ بنائیں جس کو ادروائز کہتے ہیں پروویشنل ریزلٹ وہ پروویشنل ریزلٹ آنے میں دیر کی گئی اور ہمارے جو مجارٹی تھی پنجاب میں اس کو ڈائلوٹ کیا گیا ہماری جو سیٹیں تھی سندھ میں اس کو ختم کیا گیا اور بلوچستان میں جو سیٹیں ملی تھی ان کو بھی کم کیا گیا اس لیے پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فارم فورٹی فائب کے مطابق جو ایک سٹرچوٹری فارم ہے جو پریزائیڈنگ افسران صاحبان نے ایشو کیے اور آروں کے دفاتر میں جمعے اس کے مطابق ریزلٹ دیکلیئر کیے جائے اب آپ نے دیکھا اس کی تائید میں اور ہمارے موقع کی تائید ہوئی ہے کل جس طریقے سے راول پنڈی کی کمیشنر نے پریس کانفرنس کی ہے اس نے اپنے ضمیر کے مطابق آواز دیئے اس پہ کوئی پرشر نہیں تھا یہ فرس ٹائم ہے کہ کوئی کمیشنر آ کر اپنے ضمیر کے مطابق آواز دیتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں صبح کے وقت ہارے ہوئے کنڈیڈیڈ کو جتوایا اور جیتے ہوئے کنڈیڈیڈ کو ہروایا گیا یہ اس موقع کی تائید ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ پورے دنیا نے دیکھا یہ آپ کی میڈیا نے دیکھا یہ سارے آروز کے دفاتر کے سامنے جو پولنگ ایجنٹ جمعتیں انہوں نے بھی دیکھا اس لیے پاکستان تحریک انصاب بہذابتہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی انکواری ہو اور نہ صرف یہ کہ فوری انکواری ہو جیکن جو لوگ ہیں ان سب کو شامل تبتیش کیا جائے اور ان سارے لوگوں کو شامل تبتیش کرنے کے بعد جو ریپورٹ وضع کیا جائے وہ ریپورٹ عوام کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے سب سے پہلے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزلٹ الیکشن کے وہ فارم فوٹی فائب کے بیس پہ جو ہم جیتے ہوئے ہیں وہ ریزلٹ فیل فورڈ ڈیکلیئر کیے جائے اگر وہ ریزلٹ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ہماری مجارٹی ہے یہ ہم نے سفریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے پہلے بھی مطالبہ کرتے چلے آ رہے تھے کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران صرف اور صرف جوڈیشری ہو جوڈیشری سے ہو نہ کہ کسی اور محکمے سے تاکہ ان پہ پر پرشر نہ ہو سکے یہ ہم بازابطہ مطالبہ کرتے اور اس کے مطابق ریزلٹ ڈیکلیئر ہوگا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے پرائم منسٹریل کینڈیڈیڈ جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے سامنے عمر ایوب صاحب انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے اور ہم انشاءاللہ اس کو کامیاب کرائیں گے اس کے سلسلے میں میں مزید آپ کی سوالات لینے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا عمر ایوب صاحب سے کہ آپ سے مخاطب ہو اور تفصیل سے گبتگو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایتی باجب الادب پریس الیکٹرونک میڈیا کے خفاتین وزرات میرے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کالیگز سب کو اسلام علیکم خواتین وزرات ایک طویل مدت کے بعد آپ مہربانوں کے سامنے پریس کانفرنس کرنے کا موقع ملا اور میں زیادہ دیر اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ کن حالات میں ہم لوگ گزرے ہیں اور یہ تقریباً دس بارہ مہینے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کے اوپر جو پولیس گردی کی گئی جس طرح ہمیں دیوار سے لگایا گیا مختلف کیسز میں مبتلا گیا گیا وہ اس کے اوپر ہمارے ساتھیوں نے بار ہا بار آواز اٹھائی اور ابھی بھی ابھی بھی مختلف کیسز میں پولیس ہمارے ورکرز کو ہمارے منتخب میمبرز کو انفوسٹ ڈسپیرنس کیسز میں ہمارے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں یہ کام کسی کیر ٹیکر نگران سیٹ اپ کا نہیں تھا انہوں نے اپنے منڈیٹ کو ایکسیڈ کیا یہ بات کہتے ہوئے اس وقت یہاں پہ میں یہ ڈیکلیر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی انشاءاللہ اور یہ بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے بنائے گی تو زیادہ دور آپ اپنی یاداشت پہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں مختلف لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے امیدواران نہیں ہوں گے امیدواران بھی ملک میں سب سے زیادہ تھے جنہوں نے نومنیشن پیپرز دائر کیے پولنگ ایجنٹس بھی موجود تھے فارم فورٹی فائیو بھی ہوا اور سیٹیں بھی ایک سو اسی پاکستان تحریک انصاف نے جیتی اور پروف کر کے دیا خواتین وزرات میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں اور میں شکر گزاروں اپنے اور ملک کے وزیر عظم اور دلوں کے پہ راج کرنے والے وزیر عظم عمران خان صاحب کا اپنی پارٹی کا جنہوں نے مجھنا چیز کو اس لائق سمجھا اور مجھے نومنیٹ کیا کہ میں الیکشن لڑوں وزارت عظمہ کے لیے قومی اسیملی میں انشاءاللہ تعالی یہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی یہ جیت انشاءاللہ تعالی وزیر عظم عمران خان صاحب کی ہوگی اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ کرسی دنوں پہ راج کرنے والے وزیر عظم عمران خان صاحب کی امانت ہے ہمارا یہی اوبجیکٹو ہوگا ہمارا یہی حدف ہے کہ ہم جتنے الیکٹڈ ساتھی پاکستان تحریک انصاف کے جس وقت ہم جائیں گے قومی اور صوبائی اسیملیوں میں ہمارا سب سے پہلے حدف ہے کہ جناب وزیر عظم عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو ہمارے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی صاحب کو ہمارے پریزیڈنٹ پرویز الہی صاحب کو ہمارے جتنے سینئر لیڈرشپ کی خواتین جیل میں اس وقت پابند سلاسل ہیں ہمارے جتنے مرد حضرات سینئر لیڈرشپ جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہیں ہمارے ورکرز جو اس وقت ہمارے ایکٹیویس جو ہمارے سیروں کے تاج ہیں جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ان کی بازیابی کے لیے فل فور ہم لوگ اقتماعات کریں اور ان کو اپنے درمیان اور عمام کی درمیان لائیں یہ ہمارا اوبجیکٹیو ہوگا خواتین وزرات میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلو یہ تاریخی کامیابی تین کروڑ سے زیادہ ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف نے لیے پاکستان کی عوام نے دیے یہ اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ تعالی نے حکم کیا اور فرشتوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ جگہ بنائی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے نظریے کی اور اس کی وجہ سے عوام نے ووٹ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے حق میں اور اس کے باوجود کہ ہمارے پاس بلے کا سمبل نہیں تھا اس کے باوجود کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا گیا اس کے باوجود کہ ہمارے امیدواران کو اٹھایا گیا ہمارے ایکٹویس کو اٹھایا گیا جیل میں بند کیا گیا اجازت نہیں دی گئی کہ ہم لوگ کھلی طرح کیمپین کریں اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا اور اس پہ میں شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی تنظیموں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی مکمل جتنی ہماری ونگز ہیں ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے وکلا حضرات کا جنہوں نے ہمارے حق میں بولا اور جنہوں نے یہ موومنٹ میں ایک ہراول دستے کا کام ادا کیا اور سب سے اہم میں پاکستان کی غیور عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں خواتین وزرات اس بات کو آگے لے جاتے ہوئے یہاں پہ اس وقت میں بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جس طرح کہ ہمارے پارٹی کے جیئرمن بیرسٹر گوھر صاحب نے بھی کہا کہ ایک سو اسی سیٹیں ہیں ہماری اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فل فور سب کے سب ایک سو اسی سیٹوں کے ہمارے امیدواران کو ریٹرنڈ کینڈیٹ ڈیکلیر کیا جائے اور ان کی نوٹفیکیشن جاری کی جائے اس پہ میں یہاں پہ ہائلائٹ کروں گا ایک بہت اہم جوز کو کہ ہماری سیٹس کراچی میں تقریباً اٹھارہ سے انیس متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کی چرائی ہیں وہ اسی طرح ہی دھاندلی ہوئی ہے جس طرح کہ راولپنڈی کے کمیشنر صاحب نے کل انکشاف کیا ہے اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس پروسس کو ریورس کیا جائے اور اس دن سے ڈریں جس دن سب دنیا نے ہم ساروں نے اپنی قبروں میں جانا ہے اور رب و لیزر کے سامنے جواب دے ہی کرنی پڑے گی تو اہلکاروں کو ہماری کراچی کی سیٹس فل فور واپس دینی چاہیے نمبر دو ہم لوگ یہاں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو راولپنڈی کے کمیشنر صاحب نے لیاکت چٹھا صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے کمیشنر خواتین و حضرات ایک بہت اہم پوزیشن پہ ہوتا ہے دیپیٹی کمیشنرز اسسسٹنٹ کمیشنرز اور ایک انتظامیہ کے جتنے لوگ امور جو گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے وہ ایک علاقے کے کمیشنر کو ریپورٹ کرتے ہیں اور ایک کمیشنر کا کام ہوتا ہے کہ نہ صرف ان اپنے ماتہت لوگوں کی ای سی آر لکھنا اینول کانفیڈنشل ریپورٹ لکھنا بلکہ روزمرہ کے ان کے ٹاسک اور ان کو ٹاسک کرنا اور ان سے ریپورٹس لینا تو لہٰذا ایک بہت اہم پوزیشن پہ جب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھ پہ میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا اور میں نے یہ بات کی ہے انکشاف کی ہے کہ ساٹھ اور ستر ہزار لیڈز کے لوگوں کے خلاف ہم نے ٹھپے لگائے اور اس کو ہم نے ریورز کیا اس ریزلٹ کو لہٰذا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ جو لیڈ کی بات کر رہے ہیں کہ لیڈ تب آتی ہے جس وقت آپ کے حق میں ووٹ پڑیں سو لہٰذا وہ لیڈز پاکستان تحریک انصاف کی تھی ان کو فیل پور بہت آسان ہے کہ وہ فارم فورٹی فائف کی بنیاد پہ فارم سنتالیس جو آپ کا سمری آف تا کاؤنٹ جس کو کہتے ہیں وہ اصلی معنی میں وہ نوٹفائی کریں اور اس کو ایشو کریں کیونکہ وہ سمری آف تا کاؤنٹ یا فارم فارٹی سیون جس وقت ایشو ہوگا تو ہمارے کینڈیٹس جو ہیں وہ فیل پور ان کی نوٹفیکیشن ہو سکی گی اور یہ جالی فارم فارٹی سیون کو رد کیا جائے یہ ایک یا دو دنوں کا کام ہے اس سے زیادہ نہیں گھنٹوں کا کام ہے اس کو فیل پور کیا جائے خواتین وزرات میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ یہ جو سلسلہ یہ ریگنگ کا پروسس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے اس کو ہم مدر آف آل ریگنگ ڈیکلیئر کر رہے ہیں جس ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس کو مدر آف آل ریگنگ ہم لوگ ڈیکلیئر کر رہے ہیں اور اس کو سخت الفاظ میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں لیاکہ چٹھا صاحب نے بالکل درست کہا اور اس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عوام کی پیٹ میں چھوڑا گھوپ ہے بقول ان کے لہٰذا یہ پاکستان کی عوام کا منڈٹ چرانے کی کوشش ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں پاکستان کی عوام نے باواز بلند کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم لوگ ایک سو اسی سیٹے دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ملنی چاہیے خواتین و عزرات ساری دنیا کو بلخصوص ہماری مخالف پارٹیوں کو جن کو چالی سیٹے بھی نہیں ملی ان کو اور سب کو سننا چاہیے عوام کی عواز اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے نظریے کو ایکسپٹ کیا ہے حقیقی ازادی کے اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک بہتر پاکستان بنے میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جو پارٹیاں اس ریگنگ یا اس دھاندی کے پروسس کی بنیفیشریز ہیں وہ آپس میں اس وقت گتھم گتھا ہو گئی ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں آپس میں ان کا بے تہاشا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کی پیٹ میں پہلے خنجر کھوکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی اسی بات کی ابھی انکشاف اور انڈورسمنٹ کی ہے جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے پہلے کی تھی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک انجینئر پروسس تھا اور اس کا انکشاف انہوں نے خود کیا مختلف لوگ ابھی سامنے آ رہے ہیں اللہ الحق ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے ہمارے مخالفین کی زبان سے خود بلوارے ہیں یہ سب سے بڑی انڈورسمنٹ ہے اس عمل میں مولانا فضل الرحمن نے بھی اس دانلی کے پروسس کے حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے بھی اس کا اطراف کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی پارٹیاں جس پہ جی ڈی اے سندھ میں پیر صاحب پگاڑو شریف اور اور ساتھی انصاروں نے مظاہرے بھی کیے اور اس چیز کو ہائلائٹ کیا اجاگر کیا کہ دانلی وہاں پہ بھی ہوئی ہے اور ایک مخصوص پارٹی کو یعنی کی پیپلز پارٹی کو یا وہاں پہ ایم کیو ایم اس کے بینیفیشریز ہیں خواتین و عزرات میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہوا پر پاکستان کی میشت کو کیا ہوا پاکستان کی میشت کو جو ہٹ ہوئی خواتین و عزرات آپ کی ایک میشت جو کہ چھے پرسنٹ گروت ریٹ کے ساتھ چل رہی تھی جی ڈی پی گروت ریٹ وہ اچانک ایک سال کے اندر اندر منفی زیرو اشاریہ تین فیصد پہ آگئی منفی سے بھی نیچے اس کا مطلب ہے میشت کا حجم کم ہوا وزیراعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کووٹ پاوجود حکوم جو آپ کی میشت ہے اس کا حجم چھے پیصد سے بڑھ رہا تھا پیہ تیزی سے چڑھ رہا تھا پیسوں کی ریل پیل تھی ملازمتیں بن رہی تھی عوام خوشحال تھی اور اچانک وہ حجم کم ہوا بجلی کے نرخوں میں اضافہ سترہ روپے یونٹ سے اٹھ کے تقریباً پچاسی روپے یونٹ تک اس وقت بجلی جاری ہے اور مزید بڑھے گی آپ کا گیس کی قیمتوں میں تقریباً تین سو سے چار سو فیصد اضافہ یعنی کہ تین سے چار گناہ اضافہ آپ کی افراد زر آپ کی افراد زر خفانتین وزرات پنتالیس فیصد سے بھی زیادہ گئی کمر توڑ مہنگائی جس کی وجہ سے عوام بیزار ہو کے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو بھاری منڈٹ دیا تین کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کو ووٹ دیا اور الیکٹ کرایا کیوں کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو کس بھمر سے پاکستان کو نکال سکتی ہے اور صحیح رستے پہ لگا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جو میرے کالیگ نے اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف نے بھی بات کی کہ اس معاملے کا سمپل حل جو کمیشنر راول پنڈی نے کہا فارم سینٹالیس فل فور ایشو کیا جائے اوریجنل جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان اور امیدواران کامیاب ہوئے تھے ان کو الیکٹڈ ڈیکلیئر کیا جائے لانگ ٹرم میں اس کی انکوائری جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ ججز ہونے چاہیے اور جنس لوگوں کے نام کمیشنر راول پنڈی میں لیے ہیں وہ اس انکوائری کا کتہن کسی قسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے ہم لوگ چیف جسٹس پاکستان سے بھی گزارش کریں گے کہ کیونکہ ان کا نام یہاں پہ لیا گیا وہ ہمارے لیے محترم ہے پر کیونکہ ان کا نام لیا گیا ہے تو سپریم کٹ کورٹ کا جو بینچ بنتا ہے اس سے وہ ہم لوگ اعترام سے ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ اس کا حصہ وہ نہ بنے اور ایک انڈیپینڈنٹ پینل کے طور پہ ایک جوڈیشل پینل کے طور پہ صاف شفاف جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کی عوام کو ہم نے یہ بتانا ہے اس پورے ملک کی اشرافیہ نے بتانا ہے اس پورے ملک کے سسٹم نے بتانا ہے کہ منڈیٹ چوری نہیں ہو سکتا اور جو کوئی یہ کرے گا اس پہ بھی ان کو کیفرک کردار تک پہنچایا جائے گا اور اس طرح یہاں پہ میں ایک اور بھی بات ایا کروں کہ پشاور میں بھی وہاں کے ڈیپیٹی کمیشنر اور پولیس کے اہلکاروں نے ملک کے پشاور کی ہماری سات سے آٹھ سیٹے صوبائی اسیملی کی وہاں پہ انہوں نے انجنئر کی اور اسی طرح انجنئرڈ ریگنگ کے طور پہ جن ہمارے ساتھیوں کی لیڈز جس میں تیمور خان جگڑا شامل ہیں جس پہ ہمارے کامران بنگش صاحب شامل ہیں مختلف ہمارے ساتھی اس میں شامل ہیں ان ساروں کو ان ساروں سے وہ سیٹیں چھینی گئیں اور کسی اور ساتھیوں کو جن اور لوگوں کو ڈیکلیئر کیا گیا اس پہ بھی ہم لوگ فل فور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو بھی وینر ڈیکلیئر کیا جائے جن کا اصلی حق ہے اور جن کو منڈٹ ملا تھا یہ ہماری چند گزارشات تھیں اور میں ایک بار پھر آپ سب ساتھیوں کا تہہ دل سے شکر گزاروں اور انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں میں کہوں گا کہ ہم سب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ورکرز ہیں اور وہ اصلی وزیراعظم ہیں جو کہ عوام کی دلوں پہ راج کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا پاکستان کے تحریک انصاف کے جتنے ساتھی تھے ان پہ متدد ایف آئی آرز مختلف جگہوں پہ ہوئیں میرے پاس نہ سلمانی ٹوپی ہے نہ جادو کی چھڑی ہے میں نے جو ٹرانزٹ بیل لی ہے اور میں مشکور ہوں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا مجھے مختلف عدالتوں میں حاضر ہونا پڑے گا کہ ایک وقت تقریباً آٹھ شہروں میں ایک ٹائم پہ مجھ پہ جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں تو میرے پاس یا اڑھن تشتری بھی ہوتی تو ہر جگہوں پہ یا سلمانی ٹوپی بھی ہوتی میں ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بوگس ایف آئی آرز کی کیا نویت ہے کسی قسم کی اس پہ نویت ہے نہیں اور ہمارے سب ورکرز کی اوپر جو یہ بوگس ایف آئی آرز بنی ہیں وہ اس چیز کی علامت ہے کہ سب سمجھتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے یہ ٹوٹ چائیں گے پر یہ پاکستان تحریک انصاف ہے ہم لوگ اپنے لیڈر اور اپنے قائد عمران خان صاحب کے نظریے پہ بلیف کرتے ہیں ہم لوگوں کا یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم لوگوں نے اپنے موقف پہ ہم لوگ ڈٹے رہیں اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ جو کچھا چھتا کھوڑا ہے اور اس نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے ساتھ چیف الیکسی کمیشنر اور چیف جسس پاکستان کو بھی خانسی دی جائیں تاکہ وہ کیونکہ وہ اس میں بناغتے ہیں سواب یہ ہے اگر مطالبہ ہوتا ہے جسسس جسس جسس انجینوں نے رضائی کیا ہے کہا جیسا تھا کہ ان کی چوری اس کے ڈرسوڑوں نے ستیفہ ستیفہ دی ہیں اگر ان کی چوری کے ڈرسوڑے ستیفہ دی ہیں کہ جو کل پھٹا چھتا چکا ہے ان چیفز کو کیوں نہیں ستیفہ دے دینا چاہیے تاکہ اس ملک میں ان کے ہوتے ہوئے الیکشن شفاف دی ہوئی اس الیکشن کی ریٹن کی امکوری کیسے شفاف ہو آپ کا بہت بہترین سوال ہے میں اس کا جواب دے کے پھر چیئرمن تحریک انصاف کے بارے میں انہوں نے بات کیا وہ خود اس کا جواب دیں ہماری صرف ڈیمانڈ ہے ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون پہ بلیو کرتی ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اور جو لوگوں کا نام جو اس پہ اکیوز ہوئے ہیں وہ اس انکوائری کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اور صاف شفاف انکوائری ہونی چاہیے اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ایک انکوائری کے پیچھے ریزلٹ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے فیل فور آپ فارم فورٹی سیون کے تحت جو اصلی کینڈیٹس ہیں جنہوں نے جیتا ہے ان کو وینر ڈیکلیر کریں اور اس کے بعد انکوائری ضرور کریں اور صاف شفاف انکوائری کریں بیرسکور صاحب بیرسکور صاحب جی بات کر دیں دیکھیں میں نے جس طرح سے میں نے اپنے پریس ٹاک میں بھی ذکر کیا کہ ہمارا انٹائر فوکس جو ہے نا وہ سیٹ اوپر ہے اور اس سے ہیں نئے پندورے بکس ہم نہیں کول رہے جو لوگ یہ کہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاب ہم بالکل چیف جسٹس کی ریزگنیشن کا مطالبہ نہیں کرتے نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم کر رہے ہیں جو الیگیشن لگے ہیں کمیشنر نے دیئے ہیں اس کے تناظر میں کہتے ہیں کہ ہمارے موقع کی تائید ہوئی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جیت کو کنورٹ کیا گیا ڈیفیٹ میں اس کے سلسلے سے کوئی توجہ نہ ہٹائی جائے اس کی انکواری ہونے چاہیے جو وہ وینر کنڈیڈیٹ کو ڈیکلیئر کرتا ہے کہ یہ جیتا ہوا نہیں ہے یہ ہارا ہوا ہے اور ہارے ہوئے کو وہ جتوار ہے اور صبح ایک وقت کر رہے ہیں ہم اس پر فوکس کرنا چاہتے ہیں اور یہی ہمارے بہت کلیر میں نے اپنی پریس ٹاک جس وقت شروع کی تھی میں نے یہ بات کہی تھی اور یہاں پہ ہمارے چیئرمن بھی ہے ہم سارے یہاں پہ ذمہ داران بیٹھے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں انشاءاللہ تعالی حکومت بنانی جا رہی ہے ہمارے پاس نمبرز ہیں اور ہم لوگ نہیں اس وقت نہیں ہے یہ ہم سب یہ سارے ہمارے بڑے قریبی ساتھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ ہم خود اپنے معاملات خود ڈیل کریں اور آپ کو ایک دو دن میں سب کلیر ہو جائے گا ہماریوں سب ادن شہراتی جیویوں سے آپ نے آیات کی طلابت کی اپنی پنٹی رکنسٹلیشن بھی کرتے ہیں آیات کی طلابت کے ساتھ آپ نے تحقیل کے اکماد کو آری ایسیم کے ساتھ جوڑا اور آپ کے ساتھ کارید پارید کے ساتھ جو تھی ہم خود ایسیم رہتے ہیں اس وقت کیا جو خوشنا میں پیمکز نامباز پر اس کے پیچھے نامباز شریف میں اور اگر آپ ثرے کیوں کہ موجودہ آری ایسیم بڑا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا جناب آپ یہ پوچھیں یہ سوال پوچھے گا جی آپ ضرور لیاقت چٹھا صاحب سے کیونکہ انہوں نے یہ چیز آیاں کی ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ فارم فورٹی پائیوز ہمارے پاس موجود ہیں اور دوسری چیز یہ کہ ان فارم فورٹی پائیوز کے اوپر ہمارا فارم فورٹی سیون ہونا چاہیے آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے ہم لوگ بھی محبے وطن ہیں عمران خان صاحب نے بار ہا بار بات کی ہے کہ فوج بھی میری ملک بھی میرا اور میری جان بھی پاک فوج کے حوالے اور آرنٹ فورسز کے ہم لوگ اپنے پاک فوج پاک فضائیہ پاک آرمی جتنے ہمارے مسلح فوج کے ساتھی ہیں ان ساروں کے لیے ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیے اور ہماری ملٹری ہوگی ایک سٹرونگ ملٹری ہوگی تو جوگرفائی سرحدیں مضبوط ہوتی ہیں بہت شکریہ آخری کوئسن کر لیں آپ کی آواز نہیں آنی آف جوابی روپ بہت شکریہ آمین 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 کسی آمین آمین آپ کے میں مذہر چاہتا ہوں آپ کی آواز مجھے کم آئی ہے آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ہم لوگ کیسے کنٹسٹ کریں گے ہم لوگ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نمبرز ہمارے پورے ہیں نمبر ایک ہم لوگ کنٹسٹ جس طرح کہ میں پھر دورا ہوں گا پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کدھر سے آئیں گے پولنگ ایجنٹس کدھر سے آئیں گے ہم نے پروف کیا رب العزت کے حکم کے ساتھ عمران خان صاحب کی گائیڈنس تھی ہم نے پروف کیا اسی طرح ہاؤس کے اندر کس کے ساتھ رابطک کرنے ہیں کن ممبرز کے ساتھ کرنے ہیں انشاءاللہ ہماری ٹیم موجود ہے ہمارے چیف پیپ یہاں پہ موجود ہیں چیرمن صاحب ہیں بیسیت میں خود ہوں رہو فرسن صاحب ہیں ہمارے سارے ٹیم کے ممبرز ہیں اور وہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ کیسے ہاؤس کے اندر جا کے اپنی مجورٹی پروف